تو دوستو نیواز پرمان پتر یا جاتی پرمان پتر یا پھر آئے پرمان پتر کا اشٹیٹس چیک کرنے کے لیے استطیق دیکھنے کے لیے کہ آپ کا پرمان پتر بنا ہے یا نہیں بنا ہے آپ کا پرمان پتر اگر ریجکٹ ہو گیا ہے تو کیوں ہوا ہے اگر ریجکٹ ہو گیا ہے تو کیا کرنا پڑے گا یہ ساری چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو کرون برزر اوپن کرنے کے بعد سربیس پلس آپ کو سرچ بار میں لکھنا ہے ٹائپ کرنا ہے service plus جیسے آپ type کریں گے search result میں service plus bihar service plus dot bihar dot gov dot in اس طرح گیا جو اینا شو ہوگا آپ search کر لیں گے service plus bihar کا یہ جو portal ہے یہ آپ کے سامنے شوہر یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں government of bihar کا service plus dot bihar dot gov dot in اسی portal کو اسی website کے اوپر آپ کو click کرنا اسی website کے اوپر آپ کو tap کرنا ہے اس کو open کر لینا ہے اس کے اندر چلا جانا ہے دوستو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ chrome browser open کرنے کے بعد سرچ بار میں rtps rtps search کر کے type کر کے بھی لکھ کر کے بھی سرچ کر سکتے ہیں سیم یہی آپ کے سامنے جو government of bihar کا service portal ہے service plus portal ہے وہ یہ آپ کے سامنے شوہر گا آپ اس کے اوپر کلی کریں گے یہاں پہ آ جائیں گے یہاں پہ چیزیں آپ ایک ایک کر کے دیکھ سکتے ہیں لوگ سیواؤں کا ادھیکار کی سیوائیں سامان پرشاسن بیباغ یو جنائی بنگ بکاس بیباغ ان سیوائیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں برم سیوائیں یہاں پہ سیوہ سمبندی جانکاری یہاں پہ لوگ سیوائیں ان سیوائیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد نیچے آئیں گے اوپر سے نیچے ڈاؤن ہو کے آئیں گے تو دوستو یہاں پہ ایک آپشن ملے گا ناغرک بیباغ ناغرک انو بھاگ کا ناغرک انو بھاگ میں آپ کو یہاں پہ خود کا پنجی گرن پاسورٹ بھول گئے یہاں پہ آویدن کی استثیتی دیکھیں اوپر آپ کو کلی کریں گے یہاں پہ دو شٹے پینی آپ جو اپنے پرمان پترو آپ کا بنا یا نہیں بنا لینے آپ کے لئے اپلیکشن ٹھیک کنے کے لئے اس کا ستھی دیکھنے کے لئے 2 اس ٹھیک آپ کو یہاں سے آپ کو کمپلیکٹر اپ رہے گا ایک ہے اپلیکشن ڈیٹیلز کا اور ایک اپلیکشن ڈیٹیلز تو آپ کو پیل کرنا ہے سب سے پہلے اپلیکشن ڈیٹیلز دیکھنے کے لئے تو اپلیکشن ڈیٹیلز میں دو اپشن ہے ایک ہے اپلیکشن ڈیٹیلز ریفرنس نمبر اور ایک ہے through otp یعنی application date تو دوستو یہ جو through otp یا اپلکیشن کو Details ہے اس کو میں چھوز رہی کروں گا اس کو میں چھوڑ دوں گا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پہلے والا یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ والا through application reference number اسی کیوں پر میں کلی کروں گا اسی کو چھوز کروں گا جیسی آپ through application reference number چھوز کریں گے سیلٹ کریں گے تو آپ کو اپنا جو reference number ہے وہ آپ کو یہاں پہ پہل کرنا پڑے گا بھرنا پڑے گا اب ریفرنس نمبر کیا ہوتا ہے ریفرنس نمبر آپ کو ملا یا نہیں ملا دوستو آپ ریفرنس نمبر آپ کہاں پر دیکھ پائیں گے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ خود سے کیے ہیں اگر آپ خود سے کیے ہیں یا دوسرے سے کیے ہیں آپ جو اس میں اپنا ایمیل آئی ڈی ایمیل ایڈریس یا پھر موبائل نمبر دی ہوں گے نا تو موبائل نمبر پہ SMS آگیا ہوگا یا پھر ایمیل ایڈریس میں ایمیل آئی ڈی میں آپ کا جو ہے میل آگیا ہوگا اس میل میں جا کے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ جی میل ایپ کو کھول رکھا ہوں جی میل ایپ کو آپن کر کے رکھا ہوں اور جس ایمیل ایڈریس کو میں نے فلکیا تھا اس ایمیل ایڈریس سے جو گوگل اکاؤنٹ ہے جی میل ایڈی ہے اس ایمیل ایڈی سے میں یہاں پہ ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا یہ جو دیکھ رہے ہیں یہی والا جو ہے اب یہاں پہ ایک پھائل بھی ہے ایک نولیجمنٹ فارم کا تو ایک نولیجمنٹ فارم یعنی کہ ریسیبنگ کا جو ریسیبنگ آپ کا بنا ہے یا یا پھر یوں سمجھ لیجیے کہ آپ کا جو ایشٹیٹس ہے وہ ریجیکٹ ہو گیا کیوں ہاں کیا نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ والا تو یہاں پہ ہی آپ کو اپنا ریفرنس نمبر بھی شو کا ریفرنس نمبر بھی آپ کو دیکھے گا یہاں پہ ہی آپ کو اپلیکیشن سمبیشن کو ڈیٹ ہے سمبیشن ڈیٹ آپ کو یہاں پہ دیکھے گا دوستو یہاں پہ دونوں چیز دکھ لیں یہ دکھئے یہاں پہ آپ ایدن سنکھیا دیکھ رہے ہیں یہ والا آپ ایدن سنکھ اس کو آپ کوپی کر لیں کیا کریں گے اس طرح سے اس کے اوپر توڑ دو چار پانچ سیکنڈ انگلی پرس کر رکھ رکھیں گے اوپر میں کوپی کا آئیکن دکھا دیکھا کوپی کے اوپر کلی کریں گے کوپی ہو جائے گا اب اسی میں وہی جو اکنالوجمنٹ فارم تھا یا پھر وہ جو ریسیبنگ آپ کے اوپ دے گا موبائل والا شاپ والا کیفے والا جو بھی یا پھر آپ کو آپ کے پاس آئے گا جب آپ سمبیشن کر لیے ہوں گے تو اس ٹائم جو ہے نا آپ کو ریسیبنگ ملا ہوگا یا ریسیبنگ جو انا آپ کو پیڈیا فائل میں یا پھر آپ کو اپنے فون میں کسی بھی طرح سیب کیو رکھے ہوں گے یا اس کی ریسیبنگ رکھے ہوں گے تو اس میں ریفرنس نمبر جو آپ کو ملا وہ ریفرنس نمبر آپ یہاں پر ٹائپ کر دیں گے فیل کر دیں گے اور یہاں پر ریفرنس نمبر انٹر کرنے کے بعد اب ایک دوسرا ڈیٹیلز آپ کو یہاں پر فیل کرنا پڑے گا دوسرا ایک جان کر یہاں پہ دینا پڑے گا دیکھیں میں نے ریفرنس نمبر تو فیل کر دیا اب دوسرا کیا ہے اپلیکیشن سمبیشن ڈیٹ یا پھر اپلیکیشن ڈیلیبری ڈیٹ دیلیبری ڈیٹ تو اپلیکیشن سمبیشن ڈیٹ میں نے چوز کر لیا کیونکہ جب سمبیشن کیا تھا اس ٹائم کا مجھے دیکھنا ہے اس ٹائم کا مجھے جو ہے نا جانکاری ہے اب ڈیلیبری تو ہوا نہیں میرا تو بنایا یا نہیں نباerez نہیں تو ڈیلیبری تو ابھی آیا یا نہیں میرا بس ابھی تو بنا نہیں تو ڈیلیبری ڈیٹ میرا czasie نہیں میرا پاس سمبیشن ڈیٹ یعنی جب جس ڈیٹ کو جس تاریخ کو جس تیتھی کو میں نے آ نا میں دیا تھا پرما Landesregierung کے لئے چاہیں جاتی combination یا نواس ہو یا کوئی اے پرما inan 가지고 تو دوسر یا پیر ڈانیشن کیوہ آپ پرمان پتر بناتے ہیں اس کوئی بھی پرمانپدر ہو اس تیس تھی دیکھنے کیا اس تیس چکنے کا سیم پروسس ہے یہ پرکریہ تو سمبیشن دیٹ میں نے فل کر دیا دیکھ سکتے آپ سمبیشن دیٹ کرنے کے بعد نیچے کیا کروں گا میں یہ جو چاپ چاکوڈ شور 994334 354 یہ جو چاپ چاکوڈ شورا گرین کلر میں آئی سکائی کلر میں بلو کلر میں نیلا کلر میں اس کو میں نے نیچے فل کر دیا اس کو سمبیٹ کل کر دیا نیچے فل کرنے کے بعد اس کیاپ چاکوڈ کو نیچے انٹر کرنے کے بعد میں نے کیا کریا سمبیٹ اوپر کل کر یہاں پہ کیا بول رہا ہے کہ آپ نے جو اپلیکیشن سمبیشن ڈیٹ فل کیا نا وہ سمبیشن ڈیٹ آپ کا غلط ہے رونگ ہے سمبیشن ڈیٹ یہ صحیح نہیں ہے تو میں سوری میں بھول گیا ہوں میں میرے پاس جو ای میل آیا تھا نا میل آیا اور ریجیکشن کا جو میل آیا کئی رئجیکشن کا ای nu میرا جو ریجیکشن ہو گیا وہ توں مجھے معلوم پڑیا ٹکیا آپ کا میل ریجیکشن کا آیا نا اگر آغا بھی گیا ہے نا میل تو کیوں ریجیکشن ہوا وہ بھی چک ریجیکشن میل آ بھی گیا ہے تو بھی آپ بس طرح سے چک کریں گے اور ریجیکشن کیوں کیوں ریجیکشن ہویا کیوں آپ کا طرح پرمان کتل نہیں بنا یہ تو آپ معلوم کر لیں گے اگر آپ کا ریجیکشن نہیں ہوا لمبر ٹائم لے لیا میسیج ہوا کچھ بھی عبر لہا تو بھی اس طرح سے آپ چک کریں گے آپ کا رفنس نمبر آپ کو رکھنا ہے اور اس طرح سے اور بھی ساری چیز چاہ چاہیتا ہے وہ آپ کو آگے معنم پڑے گا تو یہاں پہ میں نے سمبیشن جو ڈیٹ ہے وہ میں نے دیکھ لیا سمیشن ڈیٹ یہاں پہ سی سے دیکھنے کے بات میں آپ کے پھر سے دوبارہ سے کیا کر رہا ہوں سمیشن ڈیٹ یعنی جیز دن میں نے آرلین آبیدن چاہتا آلن اپلائی یا تھا اس دن کا ڈیٹ یہاں پر فل کرنا اس دن کی تاریخ اور تی تی آپ کو یہاں پر ایک ایک کر کے سیزا فل کرنا بھرنا ہے اس کے بعد یہ جو چاپچہ کورڈا ہے دوبارہ سے میں اس چاپچہ کورڈ کو یہاں پر فل کرتا رہا ہوں یہاں پر آپ کو ریفرنس نمبر یہاں پر اپلیقیشن سنبیشن ڈیٹ اور یہ جو چاپچہ کورڈ ہے اس تین کو فل کرنے کے بعد آپ سنبیٹ کیوں پر کلک کریں گے سنبیٹ کیوں پر جیسی پرس کریں گے ساری چیزیں صحیح ہوں گا ساری چیزیں ساری چیزیں اگر آپ کا correct ہے تو یہاں پہ یہ والا پیج میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ do you want یہاں پہ دیکھیں کیا لکھا do you want to weave یا download the document of your application آپ کے application کا یہ جو document ہے کیا آپ download کرنا چاہتے ہیں بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں yes کریں گے اس کا submit کر دیں گے دوستو آپ yes ہی کریں گے یہاں پہ yes ہی کریں گے yes کریں گے status بھی معلوم پڑ جائے گا استدھی بھی دیکھ جائے گا ساری چیزیں تو یہاں پہ آپ جیسی آپ اس طرح سے یہاں پہ آ جائیں گے یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو آپ کا جو applicant name ہے وہ آپ کو یہاں پہ fill کرنا یعنی کہ جس کا عابدک جو عابدک ہے جس کا عابدک آپ کیے تھے آپ mobile والے ہیں mobile phone والے ہیں shop والے ہیں cafe والے ہیں جس کا عابدن آپ کے دیا خود آپ نے خود کا apply کیا تھا خود کا عابدن دیا تھا تو اس بندے کا جو نہ سب سے پہلے والے میں اس کا نام عابدک کا نام applicant کا نام اور عابدک کے پیتا جی کا نام اور نیچے والے باکس میں عابدک کے ماتا جی کا نام تینوں کا نام آپ کو یہاں پہ ایک ایک کر کرنا اس کے بعد سنبیٹ کے اوپر click کر دینا ہے جی ہاں سنبیٹ کے اوپر جیسی click کریں گے دوستو نیچ پیج میں آپ کو آپ کا جو status ہے استدھی ہے وہ دکھے گا کیوں rejection ہوا کیا ہے کیا ہے کہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ دکھے گا آپ کو بتاتا چلوں یہاں پہ جو آپ نام فیل کریں گے applicant نام یا پھر applicant کے ماتا جی کا نام پیتا جی کا نام انگلیش میں آپ کو فیل کرنا اور same to same جو آپ عابدن کرتے time فیل کرے تھے بھرے تھے وہی چیز آپ کو فیل کرنا اور جب آپ عابدن کریں گے نا عابدن کرتے time میں آپ کو آپ کے document کے حساب سے آپ کو فیل کرنا ہے آپ کو اپنے ادھرکار یا pen card کے حساب سے آپ کو جو اپنا پرمان پتر کے لیے online عابدن کرنا ہے online apply کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں یہاں پہ آ چکا ہوں یا یہاں پہ آنے کے بعد دوستو اب آپ کو یہاں پہ application reference number دیکھے گا یہاں پہ آپ کو name of the service ہے یعنی کہ یہ آپ کا جو یہاں پہ issuans of cast certificate ro label یعنی کہ دوستو یہ جو service name ہے اس کا یہ جو پرمان پتر جو میں نے apply کہا تھا اور یہ جو reference number ہے یہ ساری چیزیں یہ cast certificate کے لیے جاتی پرمان پتر کے لیے میں نے عابدن دیا تھا اب یہ جاتی پرمان پتر بنا یا نہیں بنا اب آپ کو دیکھ جائے گا reject ہوا تو کیوں ہوا reject نہیں ہوا تو کیوں نہیں کیوں نہیں آیا ابھی تک تو یہ ساری چیزیں آپ کو ملن پڑے گا reject اگر ہو گیا ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا ساری چیزیں ابھی آپ کو جانکاری مل جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں application submission application submission میں ایک option ہے weave کا اس کے بعد acknowledgement and application form کا اور یہاں پہ status جو ہے completed ہے اور یہاں پہ remark na یہ ہے جہاں دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے serial number ہے task name form detail issuance document یہ ساری چیزیں اس کے بعد یہاں پہ دوستو کیا completed ہے اور کیا نہیں ہے اور کیا میں کچھ بھی نہیں آیا ہے ساری چیزیں ابھی دیکھیں application submission میں دیکھیں weave کے اوپر کلی کریں گے تیسرا option میں دیکھیں تیسرا option میں تیسرا option ہے field verification for general application یہی option آپ کو دیکھے گا اس کے slash میں جائیں گے remark میں آپ کو weave دیکھے گا weave کے اوپر کلی کریں گے تو جا کے آپ کو معلوم پڑے گا کہ آپ کا یہ جو document ہے یہ جو پرمان پتر ہے یہ جو certificate ہے آپ نے جو apply کیا تھا آپ نے جو عبیدن دیا تھا کیوں نہیں بنا ابھی فیلال کے لئے میں نے جو weave کے اوپر کلی کیا application submission کے سامنے تو weave کے اوپر کلی کرنا یہ جو میں نے application submission کیا تھا تو اسی طرح سے جب آپ apply کریں گے جب آپ عبیدن کریں گے تو لاشت میں جا کے اسی طرح سے آپ کے سامنے submission form آئے گا اور submission form اسی لئے دکھائی دیتا ہے تاکہ آپ دیکھ کے معلوم کریں کہ کیا کیا لکھے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے سارے چیزیں چیک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد لاشت میں جائے کہ submit کا اوپشن رہتا ہے اگر آپ کچھ بھی غلطی ملتا ہے کچھ بھی اگر ہمیں کچھ بھی mistake wrong رہتا ہے تو آپ edit کے اوپر کلی کر کے دوبارہ سے آپ اس کو صحیح سے recorrect کر سکتے ہیں صحیح کر سکتے ہیں صحیح سے اس کو یہاں پہ acknowledgement and application جو میں نے آپ کو دکھا دیا ٹھیک ہے یہ download کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی جو میں نے آپ کو جشت دکھایا یہ gmail app سے کھول کے اور یہاں پہ یہ جو print form details print form details میں آپ کو receipts دیکھے گا print form details میں آپ کو receipts field verification یہ جو ویب ہے ویب ویب ساکش آپ آپ اوپر میں دیکھیں ساکش آپ یعنی آپ کیا کیا آپ آپ کیا آپ کیا آپ پرمان پتر ریجکٹ 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 کر دیا اب میں آپ دکھانے پر میں آپ جو ایک ایک گوگل میں ایک ایک دو ہوا ریجیکشن کیوں ہوا دوستو یہاں پہ جوہنا معلوم پڑے گا ٹھیک ہے میں یہاں سے تھوڑا سا سپیڈ کرتا ہوں بھاگتا ہوں میں آپ خود بخود یہ سب چیک کر سکتے معلوم کر سکتے ہیں یہ چیز دکھانے کا مقصد پرپس ہی ہوں ہے دوستو تاکہ آپ ساری چیزیں جوہنا دیکھ سکیں ساری چیزیں آپ معلوم کر سکیں ساری چیزیں جوہنا بائچنس کا بھیکال کیا ہوتا ہے ریفرنس نمبر یاد ہے سمبیشن ڈیڈ بھی یاد ہے اور آپ کا یہ والا گم ہو گیا یہ سارا جو ڈکومنٹ ہے ریسی بٹ ہے یہ سارا جو ڈیلیٹ گم ہو گیا آپ کے پاس سے آپ پریشان ہو جاتے ہیں آپ جوہنا معلوم ہی نہیں پڑتا ہے کیا کریں گے کہنا کریں گے تو پھر جا کے جوہنا آپ کو ڈھونڈا پڑنے کے لیے یہ سارا چیز یہ پروسس کر سکتے چیزیں ایسی کر دیتا ہے ایسی کر دیتا ہے ایسی کر دیتا ہے لیکن پھر بھی ان لوگوں نے کیا کرتا ہے رجٹ کر دیا ایسا ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ بھی اگر ایسی ہو تو آپ کو گھرانے کی ضرورت نہیں آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو پریشان ہوگی کیوں نہیں بنا کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے آپ کو تو ابیدنس مسنگ نہیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا کہ آپ بھرتے ہیں صحیح سے ساری چیزیں کرتے ہیں لیکن وہ لوگ جو چیک نہیں کرتا کبھی کبھی بس آیا اور بس چکا کرا ادھر سے ادھر کسی کو بھی کسی کو سٹ کر دیا کسی کو سٹ کر کر دیا ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی ماں دوستو وہ جائے آث کو جائے ڈیواز پرمانorfنتر بھی آئے پرمان بن پدر بھیedar ساتھ پرمان پتر ایک ساتھ first upd Krux کเดیہیز différent BrookVN man izler کرتا ہے اور جو انا کچھ بھی تکاس میں دکھا دیتا ہے کہ بھئی آپ کا یہ تھا آپ کہ یہ کامڈ لکھا بہی نتاگ آپ گھر اس 안에 کر دیتے ہیں لوگ ٹھیک ہے تو آپ کہ سے کبھلانے کی ضرورت نہیں ہے اس آپ کو پریشن ہونی کی ضرور رہت نہیں ہے اب بات کر دیں دوستو کہ آپ کا یہ تو پرمان پترhere بنا ریجcekt کر دیا گیا کوئی بھیریزن اے آپ کی غلطی ہے یا پھر اگر foreigners کے слова is Donc ninguna Price ہے مقام ایک براہ ہے اب آپ کو کنا اس جانچہ کرایا ہے ہم تمام یہاں آپ کا یہاں پرمان پتر آپ کا خواهر ایسا ہے یہ ریفرہ نمبر ابا ریجکٹ ہو گیا ہے ان لوگوں نے فاسی نہیں لیا تو یہ ریفرہ نمبر اپا как کام کا نہیں ہے رف آپ کو دوبارہ سے اپلائی کرنا دوبارہ سے آپ کو آپے دن دینا ہے دوبارہ سے آپ کو آن لائن پر کرنے ہیں دوبارہ سے آپ کو آپ پہلپ کریں گے تو جاکے دوبارہ سے سیم ہوئی پروسس ہو کے آئے گا بھر ایک بر بھرئے نہیں ہوا دوبارہ بھرئیے دوبارہ نہیں ہوا تی بارہ بھرئیے تیسری بار بھی نہیں چوتی بھرئیے اس طرح سے آپ کو کرتے رہنا ہے بایچ آنچین آپ کو ارژنگ دام سے ضرورت ہے بہت ہی زیادہ جونے کبھی کیا ہوتا ہے کبھی سے اگزام اگزام کیا ٹائم ہوتا ہے اٹھر *** آپ کو یہ سب اس وٹر یہ سب پرمان Dou sper آپ کو چوہیے ہوتا ہے تو آپ کو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے آپ کو بلوک اگر ہے جاں پر مان پتر بانتا ہے یا بناتے ہیں جہاں کیا جاتا وریفیکشن کیا جاتا بلوک میں پرکنے ٹکھ ہے آپ کے آس پاس میں پرکریا لی ہوگا یہ پرمان پتر بنا نگ ری ب mintا بلوک میں وہاں بھی sont اپ دو ban اگر دکان ایٹھیں نہیں اگر آپ دھکان ملے سے باقیان کی ہونے دکان ملے سے شعب bliver ہے جتاں آپ کے لیتا ہاتھ سکی آگر آپا خود سے کلیں گے تو آپ جب تک nós lachت میں جا ری س见 ملے گا اس ریسیب کو آپ کو اپنے فون میں ڈانلوڈڈ سپ کر لینا ہے یا پھر اس کی شوٹ لینا ہے اسی ریسیب کو آپ کو لے جا کے دکھانا ہے اور لے جا کے اس کو تھوڑا مولا پیسہ ہوسا دینا ہے اور اپنا کام نکال لینا ہے ایسا تو بینہ پیسے کے اس کو کرنا ہوتا ہے اگر آپ گئے آپ کو ارجنت ہے تو اس کو بینہ پیسے کرنا ہوگا لیکن پھر بھی آج کے سمائی کا آپ کو معلوم ہے کہ بینہ پیسے کریں گے تھوڑا مولا لالچ جب تر نہیں دی جگہا تب تک وہ کر کے نہیں دے گا تھوڑا مولا یہ در دس پانچ سو دو سو پانچ سو روپیہ دے کے اس کو ارجنت لی آپ کو نکالنا ہوتا ہے اور تتکال میں اس طرح سے آپ کو بنانا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے پروسس جو میں نے آپ کو بتایا ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی لیکن میں نے آپ کو صحیح سے جانکاری دینے کی کوشش گیا میں چاہتا تھا وہ پانچ منٹ کے اندر یہ ویڈیو ختم کر سکتا تھا لیکن میں آپ کو ساری چیزیں ایک ایک کر کے جانکاری دینے کیلئے یہ ساری چیزیں ایک تھوڑا لمبا پروسس میں لمبا پرکیریا میں آپ کو بتایا تو دوستو یہ ویڈیو یہ انفرمیشن یہ جانکاری آپ کو کیسے لگی اگر آپ کو اچھے لگی ہو پسند آیا ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل برن کے اوپر کیل کر کے آلکھوبر بھی پرس کر دیں